السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین محترم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرماؤے تو دوستو آج ایک مرتبہ پھر سے آپ کے خدمت میں ایک عمل کو لے کر حاضر ہوا ہوں اور آج جو عمل میں آپ کو بتلانے والا ہوں وہ ہے سر کا درد اگر آپ کو تقلیت ہے کہ آپ کو سر درد کرتا ہے اور وہ بھی آدھا سر جس طرح کہ آپ کو آگے سے یہاں سے درد کرتا ہے اتنے تک یا پھر پیچھے والا حصہ پیچھے والا حصہ اگر آپ کو درد کرتا ہے یا آگے والا درد کرتا ہے سر درد کا عمل اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتلا چکا ہوں لیکن وہ اگر آپ کو پورا سر درد کرتا ہے بخار کی وجہ سے یا کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کے لئے میں نے آپ کو عمل بتلایا تھا وہ عمل الگ تھا اور یہ عمل ہے کہ آدھا سر اگر آپ کو درد کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوں گا اگر آپ کو تکلیف ہے کہ آپ کو آدھا سر درد کرتا ہے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہی کہ اگر بدلی اٹھ کر آ جائے یا پھر بارش کا موسم ہو جاتا ہے تو ان کو آدھا سر یہاں سے پکڑا جاتا ہے اور یہاں سے درد شروع ہو جاتا ہے یا پھر پیچھے کا سر درد کرنے لگتا ہے یا پھر جیسے ہی آفتاب تلو ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان کا سر درد کرنے لگتا ہے اور سورج آفتاب جیسے ہی اوپر چڑھتا ہے ایسے ہی درد زیادہ بڑھتا جاتا ہے اور آفتاب جیسے ہی ڈلنے لگتا ہے تو ان کا درد ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو بھی آدھا سر درد کرنے کی تکلیف ہے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو آپ خود بھی کر سکتے ہو یا پھر دوسرا کوئی بھی یہ عمل آپ پر کر سکتا ہے اور دوستو بہت ہی آسان عمل ہے اور پاورفول عمل ہے تو دوستو آپ کو عمل کرنا اس طرح ہے کہ آپ کو سب سے پینا ہے تو بلیک کلر کا آپ کو ایک داگہ لے لینا ہے جس طرح میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایسا بلیک آپ کو ایک داگہ لے لینا ہے پھر آپ اگر دوسرے پر عمل کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے سامنے بٹھا لیا ہے مریض کو اگر درد کرتا ہے تو آپ کو اس کو سامنے بٹھا لینا ہے یا اگر آپ خود کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کئی پاک جگہ پر وزو بنا کر آپ کو بیٹھ جانا ہے ایک داغہ لینے کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ دوروت شریف پڑھنا ہے جو بھی آپ کو دوروت شریف آتا ہو آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ دوستو قرآن شریف کی ایک ایسی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہی ہے سورہ شفا تو دوستو آپ کو سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھ لینی ہو اور کس طرح پڑھنی ہے وہ آپ کو میں بت لاؤں گا داغہ ہم ہاتھ میں لے لیں گے اور سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی اس طرح ہے کہ آپ کو داغہ ہاتھ میں لے لینا ہے اور پہلے ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ 6 مرتبہ دوروت شریف پڑھ لیا 11 مرتبہ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے 6 مرتبہ 6 مرتبہ پڑھیں گے پھر ہم چھ مرتبہ سورے فاتحہ پڑھیں گے دوسری گاٹ لگائیں گے پھر چھ مرتبہ سورے فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری گاٹ لگائیں گے اس طرح آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے لیکن ساتویں مرتبہ آپ کو پانچ مرتبہ پڑھنا ہے تو ایک تالیس مرتبہ پورا ہو جائے گا اور چھے چھے مرتبہ پڑھ کر آپ کو گاٹ مارنے ہیں اور گاٹ کے اوپر دم کرتے رہنا ہے لیکن لاشٹ میں جب ساتھ بھی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو پانچ مرتبہ پڑھنی ہے ورنہ چھ مرتبہ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ بیانیس مرتبہ ہو جائے گی ایک مرتبہ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو لاشٹ میں پانچ مرتبہ ہی سورے فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر گاٹ مار کے اس پر دم کر دینا ہے اور جو مریض ہے تو اس کو بھی آپ کو دم کر دینا ہے اس طرح آپ کو دم کر دینا ہے یا پھر آپ خود کے لئے کرتے ہیں تو آپ کو ہاتھ کے اوپر دم کر کے اس طرح آپ کو سرکے اوپر ہاتھ جہاں بھی درد کرتا ہو پیچھے کیا کہ آپ کو ہاتھ گمہ دینا ہے تو دوستو پھر آپ کو یہ داگہ سات مرتبہ گانچ لگا کر اور سورے فاتحہ پڑ کر یہ داگہ آپ کو گلے میں پہن لینا ہے انشاءاللہ جب تک یہ داگہ آپ کے گلے میں رہے گا آپ کو انشاءاللہ بلکل ہی سردرد نہیں کرے گا تو دوستو آپ کو یہ عمل یقین کے ساتھ کرنا ہے ہمارا یقین رہے گا صرف اللہ کے اوپر اور قرآن کے اوپر انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ جس کو بھی تکلیف ہو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں تو دوستو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں السلام علیکم